ارے یا فرنکلین کاش باریس ہو جائے اتنے گرمی ہو رہی ہے کہ میری کافی کولڈ سے ہوت ہو گئی بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے بادل تو ہیں لیکن باریس بتا نہیں دوستو کیوں نہیں ہو رہی ہے ایک منٹ ابھی تو آسمان میں اتنے سارے بادل تھے کہاں گائب ہو گئے گائز لگتا ہے کچھ گڑ پڑ ہو رہی ہے آسمان میں بتا نہیں سکائے گوڈ ٹھیک بھی ہوں گئے مجھے کو سمجھ نہیں آرہا فرنکلین ابھی تو اتنے سارے یہ کون گر رہا ہے ارے کوئی بچاؤ مجھے میں چھوٹا سا ہو گیا میں ایک سمجھ پر دنیا کا سب سے بڑا سکائے گوڈ ہوا کرتا تھا ایک منٹ گائز تو بیسو چھو دھرتی پر بانش چھو نہیں ہو رہی ہے سوکھا پڑ رہا ہے اور گرمی گرمی فیلے جا رہی ہے بلکل کیونکہ مجھے برباد کر دیا دو بھائیوں نے دو بھائیوں نے لیکن ایسا صرف ہوا ایک سمجھ کی بات ہے جب میں فائیو ہیڈڈ دنیا کا سب سے بڑا سکائے گوڈ ہوا کرتا تھا اوہ مائی گوڈ کتنے وشال ہیں سکائے گوڈ اوپر سے پانچ سر ہیں ان کے بلکل سب کچھ صحیح تھا لیکن ایک ساتھ سے چھوٹا سا آئیز گوڈ ہلک آیا آئیز گوڈ ہلک بلکل صحیح کا ڈائریکٹ آتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کرنا اسٹارٹ کر دیا میں نے سوچا وہ بہت چھوٹا ہے میرا کیا ہی بگاڑ دے گا لیکن اس نے اپنی برف کی طاقت سے مجھے جمانہ سٹارٹ کر دیا اور مجھ پر بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک حملے کرتا گیا اور میرے ہیڈ چھیننے کی کوسیس کی اوہ مائی گوڈ سٹارک دیکھ یہاں پر آئیز گوڈ نے ایک پانچ میں لٹرلی میں سکائے گوڈ کا ایک ہیڈ اس کے سری سے گائب کر دیا ابہ فرنکلن یہ دیکھ آئیز گوڈ تو بڑا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں بچوں اس کے بعد اس نے میرے ایک اور ہیڈ کو لیا اور پھٹک پھٹک کے مارا اور وہ میرے جتنا بڑا آئیز گوڈ بن گیا اس کے بعد وہ رکا نہیں اس نے میری اور پاور سبزوب گیا اور وہ ٹو ہیڈڈ آئیز گوڈ بن گیا اور میں بھی ٹو ہیڈڈ رہ گیا اتنے میں مسوے حملہ کر پاتا وہ گائب ہو چکا تھا لیکن آپ تو اب بہت چھوٹے ہو گئے ہیں تب تو آپ ٹو ہیڈڈ سکائی گوڈ ہونے چھیے تھے پھر آپ کے باقی کے دو سر کس نے چھیل لیے اور آپ کو اتنا سا کس نے کر دیا بلکل سر یہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی لاوہ گوڈ ہلک آیا لاوہ گوڈ ہلک اوہ مائی گوڈ اس نے کیا کیا اس نے مجھ پر اتنے اٹیک کیے اتنے اٹیک کیے کہ میری پوری بوڈی آگ کی وجہ سے جلنے لگی پگلنے لگی اور میرا ایک اور ہیڈ میری بوڈی سے دور ہوتا چلا گیا اوہ مائی گوڈ گائز ہمارے سکائی گوڈ کے ساتھ اتنا غلط ہوا بلکل میرے بچے اس کے بعد وہ لاوہ گوڈ رکا نہیں اس نے مجھ پر اور حملے کیے زیادہ حملے کیے اور ساتھ ساتھ میں اس نے ابزوربنگ باور کی مدد سے خود کو بڑا لاوہ گوڈ بنایا اور اتنا ہی نہیں وہ تب بھی نہیں رکا اس نے میری پوری مین بوڈی پر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیا اوہ مائی گوڈ گائز لاوہ گوڈ پوری جان مان سے سکائی گوڈ کو گرا رہا ہے اوہ بھائی فرینکلین یہ دا بہت بڑا میٹر ہو گیا تب ہی سکائی گوڈ آسمان سے تنی اچھائی سے گر رہے تھے تو ابھی سوچوں بادل ایک ساتھ گائب کیسے ہو گئے بلکل بچوں میری مدد کرو اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہیں دنیا کے سب سے سپیشل گفت دوں گا یا ایسا کیا یہ پیپر کیا ہے اس کو پڑھو شاید اس میں کچھ کام کا مل جائے گائز پڑھنا تو پڑھے گا دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں پہلا ٹاسک ہے سٹیل اسکا ہے گوڈ سائز کنٹرولنگ پاورز پروم آئیس گوڈ دوسرا لائک سبسکرائب اور کومنٹ گائز پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی اور باقی کومنٹ میں ایٹی کیمر اوپی لگو جس سے ہمیں ایک ایسی کار مل جائے جس کے استعمال سے یہاں سے ہم جا پائیں ہرے واہ گائز کار تو مل گی لیکن اچھی کار نہیں ملی اگر آپ چاہتے ہو کہ کار سوپر طریقے سے وک کریں اور ہم آئیس گوڈ سے اپنے سکائی گوڈ کی پاور چرا پائیں تو پلیز ایٹی کیمر اوپی ضرور لگنا بلکل دوستو آپ سبی کی مدد ہم سبی کو اتنا آگے لے کے جا رہی ہے تھانکیو سو مچ اس کے لیے باقی تو ہم جلدی جلدی جاتے ہیں آل رائٹ گائز پوری سپیڈ میں ہم جا رہے ہیں اور جا کر جل سے جل اوہ مائی گوڈ ٹونی سٹرک دیکھ یہ آئیس گوڈ کتنا وشال ہے اوہ اوہ مجھے ٹھٹھنے لگ رہی ہے مجھے اب کیا ہوگا فرینکلین ارے تو دیکھ تو صحیح کتنی بری ہو میری مدد کر مجھے کمبل چاہیے اب کمبل سے کچھ نہیں ہو پایا گا میری باقی سن فرینکلین تو جنہاں پر اپنا حوصلہ مجبوط رکھنا پڑے گا ہمیں آئیس گوڈ سے کسی بھی حالت میں چھیننی ہوگی ہمارے سکائے گوڈ کی پاور تو چلو دوستو ہمارا ارے باپرے فرینکلین یہ کیا ہو گیا تو یہ جب گیا بھائی بچا مجھے اوہ نو گائز یہ کیا ہو گیا گائز پلیز اب تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو اے کم آن ارے یار یہ تو ٹوٹتی نہیں ہے میرے دوستو کیا کرو کیا کرو کیا کرو ارے ہیلپ می سکائے گوڈ اب آپ یہ ہمیں مدد کر سکتے ہیں گائز کومنٹ میں ہیلپ می سکائے گوڈ لکھ دو اٹلیسٹ پلیز لکھ دیجئے اس سے ہمارا فرینکلین ٹھیک ہو سکتا ہے شکر ہے یار میں تھوڑا سا بھی گرم فیل کر رہا ہوں واہ ٹونی شٹاک دیکھ میرے پاس اڑنے والی پاورس آگئی واہ یہ لے تری تو میں تو توڑ دوں گا اس برف کو ہٹ یہاں سے ارے تو ٹوٹتی نہیں ہے ٹھیک سے کون آیا ہے یہاں اوہ مائی گوڈ گائز دیکھئے سکائے گوڈ کی پاورس یہ رہی آئیز کھوٹک ایک ہیٹ کے اوپر اور یار آئیز گوڈ کو پتا چل گیا یہاں کوئی آیا ہے مار دوں گا میں اسے چلے جاؤں یہاں سے ارے باپرے گائز یہ ایک منٹ ایک ہی رہی گائز اسکائے گوڈ کے دونوں ہیٹس کی پاور ادھر ہے اگر یہ دونوں تین ہیٹس لٹرلی میں اب یہاں فرنکلین بول گئے گا تین ہیٹس چراہے تھے اس نے تو گائز اگر تین ہیٹس کی پاور ہم چرا لیں گے تو یہاں پر آئیز گوڈ جو ہے واپس سے چھوٹا سائز گوڈ بن جائے گا پھر تم اس کو آرام زہرہ پائیں گے آرائیٹ گائز میں پہ اڑ کے جا رہا ہوں پوری سپیڈ میں جاؤں گا اور اپنے اور اسکائے گوڈ کی پاور سٹراؤں گا اس خطرناک آئیز گوڈ سے آرائیٹ دوستو اسم پہنچنی والے ہیں اپنی دیسٹینیشن پہ چلا جاؤں یہاں سے اسٹارک بچا مجھے اب میں گیسے بچا ہوں میں اڑ تھوڑی سکتا ہوں تیری طرح آرے بات تو تو سہی کہہ رہا ہے گائز یہ کیا میں کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گیا تھا اور جوش جوش میں ہوسٹ ہو بیٹھا اور میری پٹائی ہو گئی ٹونی سٹارک اب تو تجھے ہی کچھ کرنا چاہیے آرے بھائی میں کیا کروں آرے پلیز کچھ تو کر میں یہاں پر چرانی ہوں گی خطرناک پاور سے سکائی گوڈ کی آرے ہیلپ می سکائی گوڈ یار مجھے بھی اڑنے کی پاور دے دو مجھے بھی ٹھڑے 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 لگے بڑ گیا ہے کیا بات ہے مجھے تو پاور مل گئی فرینکلین اب یہاں پر میں جاؤں گا میری پاس سن فرینکلین میں جا کر سب سے پہلے اس آئیز گوڈ کو ڈسٹریک کرتا ہوں اور تو جا کے چپ کے سے اس کی پاور چڑھا لینا پلان تو بہت بڑیا ہے آجا لڑا مجھ سے تو لڑے کا مجھ سے کیڑے تجھے مار دوں گا ٹھڑی سٹرک نا آئیز گوڈ کو ڈسٹریک کر رہا ہے خود سے لڑکے اب جلدی جاتے ہیں اور جا کر دوستو چپ چپ ہم آئیز گوڈ کی سپیشل پاورز چھائیں گے جو کی اسکائی گوڈ کی ہیں اوویسلی سچ بتا ہو تو ٹھڑی گوڈ یہاں پہ دو پاور ملے گی یہ رہی اور جیسے ہی ہم ان پاورز کو چھرا کے یہاں سے بھاگیں گے سکائی گوڈ کی پاورز ہمیں پاس آئیں گے اور آئیز گوڈ چھوٹا ہو جائے گا گائز دیکھیں یہ رہی پاور میں نے خود سے کنیکٹ کر لی ہے ابھی سوالی کو اور کرتے ہیں آل رائی دوستو میں سوزے بچانتا ہوں اب جلدی جلدی چاہتے ہیں آجا فرینکلین جلدی ہمیں نکلنا پڑے گا جلدی سے اس کار میں بیٹھتے ہیں یہاں سے آرے واہ گائز جیسی آئیس گوڈ کا آتنگ ہم نے ختم کیا یہاں پر اس کی برف کی پاور گئی آرے پہ اب کافی نورمل لگ رہا ہے لیکن بھائی اب گرمی بڑھنے لگ گئی آرے ہاں یار ابھی تو لاوہ گوڈ سے بھی ہمیں سکائی گوڈ کی پاور چلانگی بلکل میرے بچوں میں جلدی سے ان پاورز کو ایبزوب کر لیتا ہوں اور خود کے سائز کو بڑھانے سٹارٹ کرتا ہوں آرے واہ فرینکلین سکائی گوڈ نے پاور ون کا استعمال کر کے اپنا سائز دیکھ کتنا بڑھا لیا ہاں اور دیکھ بادل بھی واپس آگے آرے ہاں بلکل اور اس کے بعد دیکھنا ہے یہ پاور ڈو سے کیا ہونا ہے آرے مائی گوڈ فرینکلین دیکھ واہ میرے بچوں میری پاورز پہلے جیسی طرح تازہ ہوتی جا رہی ہیں اب جلدی سے پاور تھری کا استعمال کرتا ہوں آرے مائی گوڈ گائز سکائی گوڈ تو لٹرلی میں آسمان میں اڑتا جا رہا ہے ایک لیڈی تو بچارہ رک گیا ابھی میں اتنا پاور فل نہیں ہوا ہوں جی طرح پہلے کبھی ہوا کرتا تھا مجھے ابھی میری اور پاورز چاہی ہیں میرے بچوں لیکن فلال کے لیے تم نے میری مدد کی اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ اور میں تمہیں اس بدلے میں بہت ہی پیارے پیارے گفت دیتا ہوں کیا بات ہے ٹونی سٹاک اب ہم کو گفت ملنے والے ملکل فرانکلین میں تو بہت ہی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو رہا ہوں ایک منٹ پیچھے گیا میں دیکھوں آرے ہوا یہ تو مجھے ایک سکائی گوڈ کی پاور کا آئرن من کا سوٹ ملا ہے ملکل میرے بچے فرانکلین یہ تیری شکل کا سوٹ ہے کیا بات ہے ٹونی سٹاک تو بھی دیکھ ارے ہوا یہ تو مجھے آسمانی کلر کی کار ساتھ ساتھ میں دو سونے کی بہت ہی بڑی کریٹ یہ بات ہے میں تو امیر ہو گیا ایک منٹ یہ کیا ہے فرسے ٹاسک سٹیل سکائی گوڈ سٹرنگت منیپلیشن پاورز پروم لاوہ گوڈ اوہ مائی گوڈ دوستو ابھی تو مین ٹاسک ہمارا رہ گیا ہے لاوہ گوڈ سے ہمیں منیپلیشن پاور چھرانی پڑھیں گی ہمارے سکائی گوڈ کے لیے اور ڈیز اپ بھی کرتا ہے دوستو ہم اپنے سکائی گوڈ کے لیے کچھ بھی کر کے رہیں گے پلکل گائز ہم نے آئیز گوڈ کو چھوٹا کر ڈالا اس لیے گائز اب ہم جا رہے ہیں سیدھا اس لاوہ گوڈ کے پاس اس کی پاورز کو ختم کرنے اور ہمارے سکائی گوڈ کو پھر سے پاورز بنانے جس سے کہ ہماری دھرتیوے بارش ہو آسمان کا ویدر ٹھیک رہے اور سب کچھ بڑھیا چلے ایک دم بلکل دوستو میں بھی پوری سپیڈ مجھاؤں گا میں ٹونی سٹارک کے دوسری سائیڈ جا رہا ہوں دیکھو گائز سامنے مجھے لاوہ گوڈ دکھا لیٹری بھی یہ رہا آمائی گوڈ گائز لاوہ گوڈ یہاں پر ہے اسے کیوں کھڑا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے لگتا ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس کے بھائی کو کسی نے بھری طرح سے ہرا دیا ہے بلکل فرینکلن وہ بہت کسیم ہے سب کو مار دوں گا میں جس نے میرے بھائی کی پاور چھینی کہاں ہے وہ آؤ جس میں ہمت ہے لڑو گائز ایک میٹ جیے رہی ہمارے سکائی گوڈ کی پہلی پاور آہ فرینکلن لیکن یہ تو پہلی پاور ہے باقی کی ایک پاور اور ہے جو یہیں کہیں چھپی پڑی ہے یہاں تو یہ کہ اس کا مطلب باقی کی دوسری اس کے ہیڈ پر ہے ٹونی سٹارک یہ رہی مار دوں گا یہ تو دھرا رہا ہے ٹونی سٹارک ہم کیا کریں گے یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے آئیڈیا سب سے پہلے میں جاتا ہوں لیکن تو کرے گا کیا گائز دیکھئے ہمارا فرینکلن جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فرینکلن ایسا کیا دھما رہے باپرے فرینکلن تو گائز ڈائریکٹ مار رہا ہے اس پر تو مارے گا مجھے تیری اتنی حمد کی لے ایک منٹ ترے پاس تو سکای گوٹ کا آئرن مین کا سوٹ ہے یہ لے اس کا مطلب تو آئرن مین ہے اور ساتھ ساتھ میں سکای گوٹ کا چلال یہ لے اوہ مائی گوٹ دوستو اس نے تو ہمارے فرینکلن کو بری طرح سے پیٹ دیا فرینکلن اوہ نئی 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 مجھے فرینکلن کی مدد کرنے جان ہی ہوگی گائز کسی پہل میں ارے باپرے پہت برا مار رہا ہے اس ٹاک مجھے یہ گائز کومنٹ میں جلدی سے پلیز اگر آپ سپورٹ کرتے ہوں ہمارے فرینکلن کو تو کومنٹ میں فرینکلن اوپی ضرور لکھنا ارے باپرے آئیڈیا گائز کیوں نہ میں یہاں پر اس کے پیر کی طرف سے چڑھنا سٹارٹ کروں کیا بات ہے میرے پیر پر کون ہے یہ ارے نہیں گائز اس کو پتا چل گیا کہ میں اپنی کار اس کے پیر سے جاتھا جا رہا ہوں نہیں یہ لے ارے نہیں بہت برا مارا رہے نہیں میری تو کاری فاردی گائز اس نے لٹرلی میں اتنا برا بلاسٹ اب دوستو مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں یہاں اس لاوہ گوڈ کو کیسے آرہا ہوں فرینکلن فرینکلن میری بات سن کیسا ہے بھائی تو ارے بابرے مجھ سے اٹھانی جا رہا ہے میری حالت کناب ہوگی اب تو گائز ہمیں کچھ اور ترقیب لگانی پڑے گی اس لاوہ گوڈ کو ہرانے کے لیے ارے نہیں میری بھائی کو مار دیا لاوہ گوڈ اچھا ہی ہوا ٹونی سٹاک کو بھی مرے گا فرینکلن ایک منٹ تو تو ادھر ہے میں اس کا اولو بنا رہا تھا اس کو لگ رہا ہے جیسے کہ میں مر گیا ہوں اب میں چھپ کے سے جاؤں گا دوستو اب دیکھو میں یہاں پر اپنا پلان کیا آپ بات ہے فرینکلن تو تو بڑا جینیس ہے اب چلو دوستو جلدی سے اس کے پیچھے چڑھتے ہیں کیونکہ اس کو لگ رہا ہے فرینکلن مر گیا ہے لیکن وہ تو میرا سوٹ ہے ہم گا ہی جلدی میں اوپر جائیں گے اور جا کر سب سے پہلے اس کی ٹاپ کی پاور چرائیں گے جسے کی چھوٹا ہو جائے تاکہ کی دوسری والی پاور تونی سٹاک شرائے لے گا اور اس کے بات دوستو ہم اپنے سکائی گوڈ کو آپس پاہفول بنا دیں گے اور سکائی گوڈ ابھی تنیا کے سب سے سپیشل گفت بھی دے گا ہم کافی اوپر آ چکے ہیں یہاں پر اس پارٹل میں کچھ تو آگ لگ رہی ہے آرے فرینکلن یہاں پر جلدی سے کر ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے آرے پاپرے یہ تو بہت ہی چھوٹا ہو گیا میں بھی گر گیا اور میں بھی گر گیا ہم دونوں نے ساتھ میں اس کی پاور سے ڈالیں اس وجہ سے یہاں پر یہ تو بری طرح سے گیا آرے پاپرے گائز ایسا نہ ہو سچ میں ہم پر حملہ کریں کاف کرتے ہیں جلدی یہاں سے نکل لیتے ہیں بلکھل دوستو چلو جلدی نکلتے ہیں یہاں سے اور جا کر سکائے گارڈ کو اس کی پاور دے دیتے ہیں جلدی 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 اور گائز دیکھئے میرا پیارا سوٹ تینکیو سو مچ سوٹ تو نے میرا ساتھ دیا میں تو جگہ بھی بھولوں گا نہیں آرائیٹ گائز اب جلدی یہاں سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں سیدھا سکائے گارڈ کے پاس آئی سکائے آب میں تو یہ سوچ رہا ہوں اسکائے گارڈ اپنی پاور فور سے پاور فائب سے کتنا پڑا ہونے والا ہے ابھی دیکھ لینا میرے بچے آرے واہ گائز دیکھئے اسکائے گارڈ اپنی پاور فور سے تھری ہیڈڈ بن چکا ہے اور پاور فائز سے تو گائز یہ فائیو ہیڈڈ بننے چاہ رہا ہے بلکھل فرانکلن تجھے کیسے پتا آرے مجھے بتایا تھا نا ریکیپ میں اس نے کہ یہ فائیو ہیڈڈ سکائے گارڈ جائنٹ ہوا کرتا تھا آرے ہاں فرانکلن یہ تو لٹریلی میں پھر سے جائنٹ فائیو ہیڈڈ سکائے گارڈ بن گیا آئیز اب ہماری دھرتی بلکھل سیف رہے گی ہمارے سکائے گارڈ کی وجہ سے لیکن سکائے گارڈ پلیز اب ہمارے ہمارے گفٹ بھی تہ دو آرے ہاں سکائے گارڈ ہمارے گفٹ کا کیا ٹھیک ہے میرے بچوں آرے ہواں گایز میں آپ سے بھی کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے فرانکلن کے پاس اور میرے پاس کیا کیا ہے گایز یہ دیکھئے ٹونی سٹا کے پاس ہے 380 جائنٹ سکائے گارڈ آئیمن کا سوٹ اور میرے پاس 380 جائنٹ سکائے گارڈ ہلک کا سوٹ اتنا ہی نہیں ہمارے پاس بہت سارا پیسہ اور سونا بھی ہے گایز اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور دیکھ رہے ہیں تو پلیز کومنٹ میں نیکس پار لکھے اور آہاں پاکی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا آئے گا تھینکیو سو مچ